ہر وے کام جسے کوئی وقتی جاننے کے بعد مانتا وے ماننا ہی اس وقتی کا وشواش اس سے الٹ جب کوئی وقتی جانتا کچھ نہیں صرف مانتا ایسا ماننا اندو وشواش کہلاتا سمجھدار انسان چاہے کوئی لا کوشش کرے بنا جاننے سے نہیں مانتا پر مانسی کمجور انسان جاننے کی حمت نہ ہونے کارن بنا کنتو پرنتو کیے مان لیتا آتمک گیان ہی انسان کا تیسرا نیتر ایسا انسان صرف اپنے آپ پر وشواش کرتا وے وشواش ہی اس انسان کو سب کچھ جنا دیتا آپ سوارے میں ملے میں ملیاں سکھ ہوئے فریدہ جے تو میرا ہوئے رہے سب جگ تیرا ہوئے اگر جاننے کی درشتی سے دیکھا جائے تو ستے کو جاننے کی جرورت نہ کہ ماننے کی جس طرح آنکھوں والا جانتا باہر قدرت کے کئی رنگ ہے پر اندہ انسان صرف سنی سنائی باتوں کو مانتا کہ قدرت رنگین ہے اس لیے ماننا صرف اند وشواش اور جاننا وشواش اندے اینہ آکھیاں جن مکلویں نائیں اندے سئی نان کا خسموں گتھے جائے گہرائی سے دیکھا جائے تو ہر انسان جاننے کے لیے پیدا ہوا نیا جنمہ بچہ اپنے ساتھ نئی سوچ لے کر آتا یہی کارن نئے جن میں بچے کی مٹھیاں بند ہوتی پر سماج اس بچے کو پیشے لگنے میں ایسا مجبور کرتا کہ وہ بچہ اند وشواش کی دلدل میں ایسا دستا کہ جگے جگے بڑھکتے بڑھکتے ہی دھم توڑ جاتا اور جاتے سمیں دونوں ہاتھ کھالی ہوتے کبیر کوڈی کوڈی جور کے جورے لاکھ کرور چلتی بار نہ کش ملیو لئی لنگوٹی طور اند وشواش ہمیشہ ڈر سے پیدا ہوتا ڈرا ہوا انسان ہمیشہ سمپرداؤں پرمپراؤں کی چار دیواری میں اپنے آپ کو محفوظ مانتا اپنے آپ کو سرکشت رکھنے کے لیے اند وشواشی کیا کچھ نہیں کرتا انگلیوں میں نگوں والی مندریاں پہننا جوتشی کو ہاتھ دکھانا نا سمجھو کو پتا نہیں کہ قسمت تو ان لوگوں کی بھی ہوتی جن کے ہاتھ نہیں کس کے پیشے لگے جنہیں خود پتا نہیں کہ ہاتھ دیکھنے کی فیس ملے گی کہ نہیں شنیوار سر نہیں نہانا ویروار کپڑے نہیں دھونے جبکہ بگوان نے کوئی وار مہینہ سال بنایا ہی نہیں صرف سمیں بنایا سرسٹی کی رچنا کب ہوئی اس وار کا کسی کو نہیں پتا اور تم کون سے واروں کے چکروں میں پڑے تھت وار نہ جوگی جانے رتمہ نہ کوئی جا کرتا سر ٹھیک ہو ساجے آپ پہ جانے سوئی گھر کس دشا میں ہونا چاہیے جبکہ سبھی دشائیں اسی کی راستے میں جادو ٹونا کرنا منگلکوں کی پیڑ جاں کتے سے شادی کر کے اپنے کسٹ دور کرنے کی کوشش پر جو تُو نے بویا کاتنا تمہیں ہی پڑے گا جیسا کرے ستیسا پاوے آپ بیج آپے ہی کھاوے الگ الگ وراتوں سے پتی کی عمر بڑھانے کی کوشش درت نے جتنی عمر دی اتنی ہی رہے گی گاڑیوں کے آگے نیبو مرچے باندھنے کہ ایکسیڈنٹ نہ ہو جبکہ ایکسیڈنٹ چلانے والے کی لاپروائی سے ہوتا کتے کالے کو ہی روٹی ڈالنی بوک تو دوسرے کتوں کو بھی لگتی بچے کو نجر سے بچانے کے لیے کالا ٹیکہ لگانا کسی نے بچہ انوکھا نہیں جنما ایک ایک بچے سے جن سنکھیا عربوں میں ہو گئی گھر کے آگے نجر وٹو لڑکانا گاڑی آگے جوتا باندھنا کہ نجر نہ لگے نیت تیری اپنی خراب اور دوسروں کو کہتے بری نجر والے تیرا موں کالا من میلے سب کش میلہ تند ہوتے من حچا نہ ہوئے اے جگت بھرم بھولایا ورلا بوجے کوئے مانگے منوانے کے لیے توید پہننے تیرا نمبر کمرے میں نہیں رہنا جگہ جگہ تالے بند کرنے باہر تالے لگانے کی بجائے اپنے دماغ کو لگا ہوا تالہ کھولو چالی دن پاٹھ پوجا کرنا اکھنڈ پاٹھ کرانا تاکہ بھگوان ان کی مانگ پوری کرے جو بھگوان تمہاری باتوں میں آ جائے وہ بھگوان نہیں ممولی انسان کچھ کرتے سمیں نہ بھگوان کسی سے پوچھتا اور نہ ہی کسی کے کہنے سے اپنا فیصلہ بدلتا بیو پوچھنا مسلت دھرے جو کش کرے سو آپ پے کرے پڑیاں لے کر پینی راک ورکشوں کو تیل ڈالنا جبکہ ورکشوں کو پانی کی جرورت پانی فلٹر ہوا پینہ اور سادو سنتوں سے لڑکا ہونے کی دوائی لے کر گندگی کھانا اندھ وشواشیوں کی بدولت انڈیا میں اتنی ترقی کہ جو کام ویگیانی نہیں کر سکے وہیں انگوٹھا شاپ سادو سنتوں نے کر دکھایا جو دوائی سے بچہ پیدا بھی کر سکتے اور گرب عوستہ میں لڑکی کو لڑکا بھی بنا سکتے ایسے لا جواب سادو سنتوں کی بیوکوفی تو گنیس بک میں درج ہونی چاہیے حسن میں پکھنڈی سادو سنتوں کو وشواش کہ اندھ وشواشی ان کے پاس جرور آئیں گے مورکھوں کے کارن ہی تو ان کی دکانے چلتی بڑی پیاری داستان پریمی جوڑا کشتی میں ندی پار کر رہا اچانک طفان آ گیا پریمی کا اسی سمیں پر پرماتما کو جان بچانے کی پراتھنا کرنے لگی پریمی کی آنکھوں میں ڈر نہ دیکھ کر پوچھتی تمہیں میں اس سے ڈر نہیں لگتا پریمی نے اسی سمیں آنکھوں میں کرود بھر کر تلوار نکالی اور پریمی کا کی گردن پر رکھ دی پوچھا کہ تمہیں میں اس سے ڈر نہیں لگتا پریمی کا بولی تلوار آپ کے ہاتھ میں آپ میرے دشمن نہیں پھر ڈر کیسا پریمی نے بڑے پیار سے کہا یہ تفان بھی ہمارے پریمی پرماتما کے ہاتھ میں اس کی مرجی چاہے مارے جا شوڑے ڈر کیسا آپ پہ پاوک آپ پہ پونا جارے خسم تاراکھے کونہ جس بچے کو اس کے گھر والے گردوارے لے جاتے وہے ساری عمر گردوارے جاتا جس کے گھر والے مندر لے جاتے وہے ساری عمر مندر ہی جاتا عیسائی گھر میں پیدا ہونا اور عیسیٰ مسیح سے پریم ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں مسلم پروار میں جنمہ اور حجرت محمد میں شردہ رکھنی کوئی اسچرج نہیں دوسروں نے جدر لگایا ادھر لگ گئے اس لیے کسی کا بھی ہندو مسلم سکھ عیسائی ہونا اس کا آپ جاننے کے بعد چنا ہوا راستہ نہیں بلکہ دوسروں دوارہ دیئے ہوئے سنسکار ماتا پتا لاکھ کوشش کرے کہ ان کا بچہ ان کی آنکھوں سے دنیا دیکھے پر ویہ دیکھنا صرف اند وشواش ہوگا اگر بچہ اپنے وشواش سے آپ راستہ چنے اور پوری لگن سے اس راستے پہ چلے ویہ لگن ہی اس کو منجل تک پہنچائے گی اس دن اسے اپنی آنکھوں سے ہر طرف اس پرماتما کے سوائے اور کچھ نہ دکھائی دے گا دھوئے دھوئے لوچن پیکھا ہوں ہر بین اور نہ دیکھا ہر ماں باپ دھرا ہوا اس سے پہلے کہ بچہ بڑا ہو کر کنتو پرنتو کرے ہندو اپنے بچے کو گائیتری منتر رٹا دیتا سکھ جبجی صاحب کا گڑکا پکڑا دیتا اب اگر کوئی ان ماں باپ سے پوچھے کہ جس راستے پہ تم اپنے بچے کو چلنے کے لیے کہہ رہے اس راستے پہ چل کر کیا آپ منجل پہ پہنچے اگر نہیں تو جس راستے پر دوسروں کے پیشے لگ کر آپ خود منجل پر نہیں پہنچے آپ کے بچے آپ کے پیشے چل کر کہاں پہنچیں گے اور دوسری طرف منجل پہ پہنچا ہوا انسان کبھی کسی کو کوئی راستہ نہیں بتاتا بلکہ راستہ چننے کی سبتنترتہ کی جانکاری جرور دیتا تاکہ ویکتی اپنے سببہ انسار راستوں میں سے ایک راستہ چنے اور اس پرماتمہ روپی منجل تک پہنچے پرماتمہ کی بات بتانے والے ایسے وقتی کو سیوہ میں صرف سر ہی بینٹ کیا جا سکتا تے صاحب کی بات جے اکھے کہ نانک کیا دیجے سیس وڑے کر بیسن دیجے ون سر سیو کریجے ماننے کے لیے تو سبھی مہا پرشوں کو بھی کہا گیا پر اند وشواش میں اگر یہ مہا پرش دوسروں کے پیشے لگ کر پہلے سے ستاپت پرمپرائے سمپرداؤں کو مان لیتے تو آج کوئی ان کا نام بھی نہ جانتا ہوتا مہاتمہ بدھ ہندو پروار میں پیدا ہوئے پر ہندو پرمپرہ کو نہیں مانا مہا ور جین جینی نہیں تھے پر جین دھرم کے چومیس وے تیرنتکار بنے عیسیٰ مسیج یہودی پروار میں پیدا ہوئے حجرت محمد مسلم نہیں تھے پر اسلام کے جنمداتہ بنے گرنانک دیو ہندو پروار میں پیدا ہوئے پر اس راستے کی وچار دھارہ سے ان کے وچار نہیں ملے سماج کے برا کہنے کے باوجود ماننے کی بجائے جاننے میں وشواش رکھا اور اپنے راستے پہ چلنے کے لیے اپنے بچوں کو بھی مجبور نہیں کیا عام انسان اور مہا پرش میں یہی اعصہ مانتا عام انسان اپنے بچے کو اپنے پیشے چلنے کے لیے کہتا اور مہا پرش اپنے بچے کو راستہ چننے کی سوطنترتہ دیتے اسی لیے برثر جوگی کے پوچھنے پر بتایا کہ ساری منوشتہ میں اس ایک پرماتما کو دیکھنا ہی ہمارا دھرم سگلی جوت ہماری سمیہ نانا ورن انیکن کہنا نکسن برثر جوگی پار برم لیو ایکن اگر کوئی بچہ دسویں کے بعد اپنے وشواش پر آرٹس پڑھنا چاہتا اس کے گھر والے اسے میڈیکل میں داخلہ دلا دیتے ایسا بچہ انٹرسٹ نہ ہونے کارن میڈیکل فیلڈ میں کچھ نہیں کر سکتا دوسری طرف جو انسان اس لیے ہندو مسلم سکھ سائی بنا کہ ان کے پوروج اس راستے میں وشواش رکھتے ایسے انسان کا وح وشواش نہیں بلکہ اندو وشواش کسی ایک ہی کپڑے والی دکان میں اگر ایک طرح کا کپڑا ہو تو اسے کھریدنا لوگوں کی مجبوری ہو سکتی پر اگر کئی طرح کے کپڑے ہو تو گراہک ان میں سے اپنی پسند کا کپڑا چن سکتا دربا گیوز ہم دھرم کے راستوں میں سے کسی کو چناو کا موقع ہی نہیں دیتے سماج کی طرف سے لگائی ہوئی ہندو مسلم سکھ عیسائی کی مہر کے سوائے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں یہی کارن دنیا میں دھرم بہت ہے پر دھارمک کروڑوں میں ایک دین دیال صدا دک بنجن تانسیوں من نہ لگانا جن نانگ کوٹن میں گرمک ہوئے پشانا اگر اوپری طور سے دیکھا جائے تو سماج میں دو طرح کے انسانوں کی بات عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی پہلے مورک دوسرے سمجھدار مورک کی بات لوگوں کے پاؤں کے نیچے سے نکل جاتی اور سمجھدار کی بات سر کے اوپر سے دونوں حالتوں میں عام آدمی کی سمجھ کے باہر مورک انسان صرف بنے بنائے راستے پہلے سے ستاپت پرمپراؤں کو پکڑ سکتا اگر ایک ہجار میں ایک سمجھدار اور باقی سبھی مورک ہو ایسے لوگ ادھک گنتی میں وشواش رکھتے پر ادیاتم جگت میں بلکل الٹ مہاتمہ بدھ نے اپنے چچیرے بھائی انند سے کہا تھا جہاں بہت لوگوں کی بھیڑ ہو وہاں سمجھدار لوگ نہیں ہوتے اور سمجھدار لوگوں کی کبھی بھیڑ نہیں ہوتی کبیر جہ مارگ پندت گئے پاشے پری بہیر ایک اوگٹ گھاٹی رام کی تیہ چڑ ریو کبیر ہمارے سماج کی بری سوچ کہ جب مہا پرش جندہ ہوتے اس سمیں ان کو کوئی درلب ہی سمجھتا اند وشواشی لوگ یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ وہ غلط ہیں اس لیے اس ایک سمجھدار کو جو دوسروں کو صحیح رستہ دکھانے کی کوشش کرتا مل کر جان تو اس کو غلط ثابت کرتے یا گروہ ارجند منصور عیسی مسیح کی طرح شہید کر کے صدا کے لئے چھپ کرا دیتے جندہ مہا پرش کی بات تو مانتے نہیں ان کے جانے کے بعد ان کے کہے شبدوں کو گرنتھوں کے روپ میں ماتھا دیکھتے مورتیاں پوچھتے عقل سے رہت اند وشواشیوں کا سبباب ہی جندہ کو مارنا اور مردوں کو پوچھنا پر ان اند وشواشیوں کو کون وشواش دلائے کہ مہا پرش کو مرنے کا بھی چاہو ہوتا کبیر مہ مرنے کا چاہو ہے مروں تا ہر کے دوار مت ہر پوچھے کون ہے پرا ہمارے بار اتحاس دو طرح کے انسانوں کی کہانی پہلے جنہوں نے لوگوں کو اپنا سب کچھ دے دیا ارثات مہا پرش دوسرے جنہوں نے لوگوں سے ان کا سب کچھ لے لیا باو دست عام لوگ جو اپنی جندگی میں کوئی گتی نہیں کر سکے نہ آگے بڑھ کر مہا پرش بن سکے نہ ہی پیش پلٹ کر دست بن سکے ایسے ایک جگہ کھڑے انسانوں کو کوئی نہیں جانتا جندگی میں گتیمان ہونے کے لیے اپنے آپ پر وشواش ہونا بہت جروری ہر وہ بچہ جو ہر ایک کی جی جوری کرتا آگیا کاری اور چاپلس تو ہو سکتا پر جندگی کی بلندیاں حاصل کرنے والا نہیں اپنی جندگی کے مقام حاصل کرنے والے ہمیشہ جدی اور کنتو پرنتو کرنے والے ہوتے دسمی تک بچہ سب سبجک پڑتا گیار میں اپنے وشوات سے آرس میڈیکل جا نون میڈیکل رکھتا اسی طرح بچے کو سبھی دھرموں کے راستوں کے بارے جاننے کے لئے پریرت کیا جانا چاہیے جن کا منورت پرمات مار روپی منجل تک پہنچنا ہوتا وہ اپنی مرجی سے راستہ چنتے اند وشواشیوں کی طرح کسی کے پیشے نہیں چلتے ہر کوئی سوائم ہونے کے لئے بنا کرشن شری کرشن ہونے کے لئے نانک گرو نانک دیو ہونے کے لئے اس لئے بچے کو کچھ بھی ماننے کے لئے مجبور نہ کرو جاننے کے لئے پریرت کرو سبھی اند وشواش ختم ہو جائیں گے سگن اپ سگن تس کو لگے جس چیت